اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میں چینل امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جہاں جدر سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے فضل و اکرم کے ساتھ آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کو بہت اچھی خبر مجھے سنانے ہے بہت ہی خوشی کی خبر ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ سننے والے خوش ہو جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہے ماریا بلال کے گھر میں لاکھوں کی چوری ہو گئی پیسے بھی چوری ہوئے ان کے گھر سے اور زیور بھی ان کے گھر سے چوری ہوئے اور آپ لوگ جانتے ہیں چوری کس نے کی وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاتی ہوں چلے چلے ماریا بلال کا کہنا ہے ان لوگوں نے کیس بھی کروا دیا ہے چور کے اوپر کیس بھی کروا دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چور نے ان کے گھر سے تین تولہ زیور زہر سی باتیں سونے کا ہی زیور ہوگا نا تین تولہ زیور اور پچاس ہزار یا پچاس لاکھ نقد چوری کی ہیں چور نے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پچاس ہزار پیسے اور تین تولہ زیور ان لوگوں نے دائننگ ٹیبل پر سجا کر رکھے تھے کہ چور آیا اس نے دیکھا اور چوری کر کے بھاگیا اگر تین تولہ زیور اور پچاس ہزار پیسے آپ کے تھے اتنے پیسے اگر گھر میں موجود ہو تو بندہ کہاں رکھتا ہے سیفر میں ہی رکھتا ہے آپ لوگ اتنے رچ ہو آپ لوگوں نے اتنا وی آئی پی ٹائپ گھر خریدا ہے جو کہ وی آئی پی ٹائپ ہے لیکن جو ہو نا آپ لوگ بستی میں رہنے والے محلے میں رہنے والے اس گھر کو بھی نا آپ نے ویسے ہی رکھا ہوئے زمین پر کپڑے پڑے ہوئے ہیں ایک کپڑا اس کونے پر پڑا ہوئے زمین پر دوسرا کپڑا اس کونے پر پڑا ہوئے اور دیواروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنی وہی اصلے دکھاؤ گے پھر چاہے آپ لوگ محلوں میں بھی رہو جو آپ لوگ جس محلے سے تعلق رکھتے ہو نا محلوں میں رہنے والوں ہو نا آپ لوگ ویلس میں بھی آپ لوگ رہو گے بنگلوں میں بھی رہو گے اس کی بھی حالت وہی کر دو شاید ماریا بلال کی گھر میں لوکر نہیں ہے یا ابھی تک انہوں نے اپنے گھر میں لوکر نہیں لگوایا ہے یا نہیں رکھوایا ہے اس لئے چور نے بہ آسانی سے ان کے گھر میں چوری کر دی اور چور کون تھا ان کے ہی گھر میں مہمان تھا جس کو ان لوگوں نے پناہ دی تھی اسی نے ان کے پیٹور چورا بھونگا دیکھیں یہ حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جس لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا تھا اپنے فائدے کے لئے اور یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کے ہلپ کریں گے اور آپ کو چنل بنا کر دیں گے اور صرف اپنے مقصد کے لئے اسے رکھا تھا اور کام کاج کے لئے رکھا تھا اور اسے چنل پرموٹ کر کے نہیں دیا اور اس کے چنل کا ذکر بھی نہیں کیا حالکہ جب انہوں نے آئے ہوئے مہمانوں سے جب اپنے چنل کے بارے میں کہا تو سب نے اپنا مہو بھی سجایا اگر ماریا بلال کے گھر سے پیسے اور زیور چوری ہوئے ہیں تو ماریا بلال کے گھر میں صرف واحد وہی لڑکی تھی دوسرے مہمان ریاحائش پذیر نہیں تھے وہاں پر صرف اسی کے اوپر انظام کیوں آیا دوسرے لوگ بیٹھے ہیں نا آئے کھائے پیئے چلے گئے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے چوری کی ہو اور پہلی بات آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کھلے میں اپنے پیسے اپنے زیور رکھتے ہو ابھی یہ میں آپ لوگوں کو بات بتاتی ہوں کہ یہ کپ کی بات ہے کہ یہ جب لڑکی وہ اپنا فنیچر لے کر گئی ہے نا تب ہی بلال اور ماریا نے اس کے اوپر کیس تھوپ دیا ہے کہ اس لڑکی نے ہمارے گھر سے پچاس ہزار اور تین تولہ سونا لے کر بھاگی ہے مطلب کہ چوری کر کے بھاگ گئی اور یہ تب کی بات ہے جب وہ اپنا فنیچر لے کر جا رہی تھی اور تب ہی کی بات ہے اور بلال کے پاس پچاس ہزار اس وقت گھر میں کیا کر رہتے اس سے پہلے تو اس لڑکی کے ہزبنڈ نے تھوڑی دیر پہلے کول کی تھی تو بلال کی زبانی یہ تھا کہ اس کے پاس ابھی صرف اور صرف چند پیسے ہیں مطلب کہ کتنے ہیں پانس سو یا چھے سو بمشکل اس کے جیب میں ہوں گیا اور اسے سودا بھی خریدنے جانا ہے اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا جو اس لڑکی کے ہزبن بلال سے جب بات کر رہے تھے تب بلال تو بڑا بیکاری بناتا تب تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا آپ لوگ تو بلال ماریا کے بڑے فین ہو ان کی آواز دور سے ہی پہچان جاتے ہی ہوں گے میں بلال کی یہاں پر وائس ریکوڈنگ چلاتی ہوں آپ وہ خود ہی سن لیجئے گا اور یقین کر لیجئے گا کہ یہ بلال کی ہی آوازیں اور برائے مہربانی گوڑ سے سنیے گا کہ بلال چپرا سی کیا بور رہے یہاں پر کہ وہ پیسے میں سے جو تھے میں نے وہ کرنا ہے اگر آپ پی جیا ہے کنایا بھی جیا ہے وہ لگوں پیسے تو آنے کا سرائے پھر آپ کو دینا پڑے گا کس میں یہ ہی جو تین چار ہزار پر لگے گا یہاں پیس میں تو میرے پاس ایس بار دوری ہوں گے اچھا پھر بھی کم نہیں دے سکتے ہیں میرے پاس ایس بار دوری میں بلکیا کہ دوال کی وجہ سے یہاں پیس میں نے بارکی جانا ہے پیسے میں چاہیے تھے اچھا وہ آنے کمین پیسے میں بھی فون بھی آرہا ہے اس کی تین چیزیں ہیں بہت پیسے میں پیسے نہیں ہم مشکل ہوگی وہ اس تفہل کی طرح وقت این Cornu دوری ہوں گا یہاں پر دینا ہے بھر کوئی لگے یہاں کو بتا ہے کسی سی لے دون آپ سے کنے این دیں اپنے کی طرح وقت کیوں کہ ہمارا دینا دینا ہے نہیں نہیں اچھا اچھا ایبا میری تو پوکر میں بھی بلال یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس وقت میری پوکٹ میں بھی پانسو یا چھ سو سے زیادہ نہیں ہے یقین مانو جب بلال آپ کے پوکٹ میں پانسو یا چھ سو سے زیادہ پیسے نہیں تھے اور آپ کو سودا بھی خریدنے جانا تھا آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں پچاس ہزار پڑے ہوئے ہیں انہی پچاس ہزار سے آپ ان کو رینٹ بھی دے دے اور انہی پچاس ہزار سے آپ سودا بھی خرید لیں اور جب دینے کی بات آئی تو تب آپ کے پاس پچاس ہزار نہیں تھے اور اچانک سے آپ لوگوں کے پاس پچاس ہزار آئیں اور وہ چوری بھی ہو گئے اور ان میں آپ نے کیس بھی کر دیا اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں پچاس ہزار پڑے ہوئے ہیں اور تین تولہ سونا بھی پڑا ہوا ہے پھر اچانک سے آپ کے پاس پچاس ہزار پیسے کیسے آگئے اور آپ کے جب میں تو مشکل سے مشکل پانچ سو یا چھ سو پڑے ہوئے تھے جب اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ دے سکتے ہیں یا نہیں تو یہاں پر بلال کیا پوچھ رہا کہ کتنے چاہی ہوں گے پھر اس آدمی نے پوچھا کہ اتنے ہی چاہی ہوں گے پھر کہا کہ نہیں میرے پاس اتنے نہیں یہ مطلب کہ صاف صاف اس کو تھرکا دیا اس دھرکی آدمی نے جس کی نیت بہت بوری ہوتی ہے عورتوں پر ہر ایک عورت سے جا کر آپ لوگ پوچھ لے کہ بلال عورتوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور رہی بات جو ان بلال ماریا کی چمچیاں ہیں چمچیاں جو ان کے ساتھ کھاتی ہیں پیتی ہیں ان کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتی کچھ برا بولنا نہیں چاہتی ان کے خلاف نہیں جانا چاہتی وہ تو بلال کے بارے میں ایسا نہیں بولیں گی جو دوسری خواتینیں ان سے ہی پوچھنا کہ وہ آپ لوگوں کو ٹھیک سے بتا دیں گی کہ بلال کی حرگت کیا ہے اگر اتنا ہی اچھے خاندان سے ہوتا دو بار جو اس نے شادی کیا جو نکاح کیا نا دونوں پار یہ بھاگ کر شادی نہیں کرتا تو چلو میں آتی ہوں اس لڑکی کی بات کی طرف اس لڑکی کے اوپر بلال ماریا نے انظام لگایا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں رہی تھی اور اس نے جب یہ اپنا سامان لے جا رہی تھی جو اس کا فنیچر سامان تھا تو اس وقت اس لڑکی نے ان کے گھر سے پچاس ہزار پیسے بھی چوری کی اور تین تولہ سونا بھی چوری کیا اس سے پہلے جو سامان جب وہ لے کر نہیں گئے تھے تو اس خاتون کے شہر نے بلال کے پاس فون کہا تھا کہ میں سامان کب لینے آؤں تو بلال نے کہا آپ ابھی نہیں آؤ مہمان کھانا کھا رہے مہمان جب چلے جائیں گے میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا اس طرح کر رہا تھا جسے ان کے اوپر احضان کر رہا ہے آپ نہیں آؤ جب آپ کو آنا ہوگا میں اپنی مرضی سے آپ لوگوں کو بلاؤں گا تب تو پیسے ان کے گھر میں پڑے تھے تب تو نہیں تب تو بلال کے پاس پیسے نہیں تھے نہ دینے کے لئے مشکل سے مشکل پانچ سو یا چھ سو اس کے جیب میں تھے پھر جب وہ اپنا سامان لینے آئی لڑکی اور اس کا شور پھر اچانک سے ان کے گھر میں پچاس ہزار پیسے کیسے آگئے اور تین تولہ ان کے پاس کیسے آگئے ماریا بیکاری کو کبھی سونے میں لطا ہوا کسی نے دیکھا ہے ماریا بلال کی جو حیثیت ہے اگر ان کے باس جو سونا بھی ہوگا وہ ان کو خیرات میں ہی ملا ہوگا اب جو اس نے اپنے بیٹے کی ویلکم پارٹی جو کی کتنے بیکاریوں نے ان کو سونے کی چھوٹی چھوٹی انگوٹیاں دی اور چین دیئے ان لوگوں کی عوقات نہیں ہے تین تین تولہ سونا گھر میں رکھنے کی ماریا بلال تم لوگ جو ہو نا محلے میں رہنے والے ابھی آپ لوگ آئے ہو نا کہتے ہو کہ ہمارا اپنا گھر رہے بڑی شاندار گھر میں آپ لوگ رہے رہے ہو وہ گھر بے شک شاندار ہے لیکن اس گھر کو نہ آپ نے ویسے ہی رکھا ہوئے جیسے آپ تنگ گلیوں میں رہتے ہو تنگ گھروں میں رہتے ہو دیواروں میں کپڑے ڈالتے ہو ایک کپڑا اس طرف پڑا ہوئے زمین پر تو دوسرا کپڑا اس طرف پڑا ہوئے اس کو ماریا تو بڑی کام چھوڑ لگتی ہے گھر اس کا ہے بچے اس کو اتنی زہمت نہیں ہوتی ہے کہ یہ دو ٹکڑے کپڑوں کے اٹھا کر سیڈ میں رکھ دے اس کابو ڈنڈے سے یا اپنے پیر سے اس کو پرے کر رہے وہی محلے والے وہی چھوٹے گھروں میں رہنے والے آپ لوگ پھر چاہے کہیں پر بھی جا کر رہو آپ لوگوں کو محلے والے ہو اپنا محلے پن دکھاؤ گی دیواروں پر کپڑے ٹانگنا زمین پر کپڑے پڑے ہوں گے اس سے اتنا تک نہیں ہوگا کہ یہ اٹھا کر سیڈ میں رکھ دے اور ماریا بلال میں یہ بھی ساتھ میں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو کیسے پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے چوری انعیا ویلیج نہیں کی ہے مطلب کہ انعیا انعیا کی والدہ نے چوری کی ہے آپ کے گھر میں باقی مہمان بھی تو آئے تھے آپ ان کے بارے میں کیوں کچھ نہیں بور رہے کیونکہ وہ بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی اچھی خاصی بنتی ہے اس لئے آپ لوگ وہ فل کم فرم ہو کہ ان لوگوں نے بلکل چوری کی ہی نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ یوٹیوبرز یوٹیوبرز ہیں تو وہ چور نہیں ہوں گے جس طرح آپ لوگ منافق ہو نا منافق ہو نا ویسے دوسرے یوٹیوبرز بھی وہ لوگ بھی منافق ہیں گھر میں کوئی چوری نہیں ہوئی یہ جو آپ لوگوں کا معاملہ بنا ہے نا انایا ویلیج نے جو آپ کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھایا ہے اس سے پہلے بھی تو آپ لوگوں کا گندہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے لیکن کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے نا اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی اور ڈھیل دیتا ہے جیسے آپ لوگوں کو ڈھیل دیئے اور آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں آپ لوگ کوئی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو تھوڑی سی مخلت دیئے ڈھیل دیئے سدر نہ ہے سدر جاؤ اور یہ جو آپ لوگ چوری چوری بور رہے ہیں ان آپ لوگوں کے گھر میں کوئی بھی چوری نہیں ہوئی یہ صرف اور صرف آپ لوگ انایا کی والدہ کے اوپر انظام لگا رہے ہو کیونکہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی اصلیت جان لی اور آپ لوگوں کے بارے میں ویڈیو بنایا اس لیے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو آگ لگی ہے جس وجہ سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر جھوٹا کیس تھومپا ہے اور کیس تھومپنے کے بعد بلال گندہ آدمی اگر اس کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی یہ عورت کے اوپر جھوٹا کیس کبھی لگاتا اور جھوٹا کیس لگا کر وہیں پر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے اوپر ہس رہا ہے اگر یہ سب کچھ سچ تھا تو اگر مرد کے بچے ہو بلال مرد کے ہی اوپر بات کرو مرد کے ہی اوپر کیس کرو عورتوں کے اوپر کیس نہ کرو اگر اس میں حقیقت ہوتی بے شک حقیقت ہے تو آپ لوگ کیس کرو لیکن کیس کرنے کے بعد بھی حقیقت ہے اگر آپ نے کیس کیا کیس کیا تو بس بات ختم ہسنے کی اس میں کیا بات ہے کہ آپ اس عورت کے نایہ کی والدہ کے اوپر ہس رہے تھے اللہ آپ لوگوں سے پوچھے گا جتنا بھی آپ لوگوں نے جھوٹا کیس کرنا ہے جتنے بھی جھوٹ بولنے جتنے بھی جھوٹے ولوکس آپ لوگوں کو بنانے دوسروں کو اوپر ثومت لگانی ہے دوسروں کے کیریکٹر کے اوپر ثومت لگا رہے ہو آپ لوگوں کے گھر میں بھی ماں بہین بیٹیاں ہیں آپ لوگ پہلے نا ان لوگوں کے اوپر اپنی بہین بیٹیوں کے اوپر نظر ثانی کر لو پھر دوسروں کی بہین بیٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ اگر بلال تم بلال تم اگر مرد کے بچے ہو تو تم کبھی بھی کسی عورت کے اوپر جھوٹا کیس نہیں تھوپتے ایک تو تم نے جھوٹا کیس اس کے اوپر کیا ہے اور اوپر سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کے اوپر ہس رہے اگر شرم نام کی کوئی چیز ہے نا تم لوگوں کے اندر چلو بھر پانی میں دوب مروگے یہ پانی سامنے گرا ہوا نظر آرہ ہے نا اسی کے اندر شرم تو ہے نہیں تم لوگوں نے تو اپنی شرم ہیا سب کچھ بیش دی اس لئے ایسا کر رہے ہو تو چلے ویڈیو کا میں یہ ہی کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور مجھے آگہ کیجئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے تو چلے ویڈیو کا میں یہ ہی کرتی ہوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو فواج کی انشاءاللہ پھر کبھی ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ پھر اور ہر اس انسان سے اللہ حساب لے گا جو دگا بازی کرتے ہیں دوسروں کے اوپر توحمت لگاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر جھوٹا انظام لگاتے ہیں اور دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا اور یہ جو جھوٹے گدار لوگ ہیں خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہماری جیت ہو گئے دو دن کے لوگوں کی جیت پھر دیکھنا چار دن کی چاندنی کے بعد اندھیر ہی ہوتا ہے تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور دیکھ فور واشنگ می ویڈیو اللہ فیز ٹیک کی مجھے 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 مجھے